اس وقت امران خان پرائم ملسٹر تھے اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی کشمیر کے ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرے گا اور یہ جو آپ کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمن تو اس وقت جو آج کپک کا وزیراعہ تھا یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے سب سے بڑا مجرم یہ کشمیر بیشنے کے بیچے کیونکہ ہی وہاں چیئرمن آف کشمیر کمیٹی ایک لفظ نے اس کے موز سے نکلا وہ جو گنڈا انہوں نے منایا ہوگا اور کپکی کا وزیراعہ اس کے موز سے ایک لفظ نہیں لکھلا ایسا مطمئن وزیراعہ ہے کہ اس کے موز سے ایک لفظ نہیں لکھلا کشمیر کے لئے تم چھوڑ کے اب تک بھی ایک لفظ لکھلا کیا باتیں لکھ رہے تھے آپ لوگ اپنی دل کی بڑا سکلنے آئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس جو کرن ایشو ہے ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو مل ایشو ہے جو ٹاپک ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں مگر آپ لے کے پتہ نہیں کہاں سے آپ اس پر باتیں آگے جو جس پر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے جو ٹاپک بھی نہیں ہے ہمارا تو پلیز اس پر ٹاپک پر رہے ہیں مریم کیا کر رہی ہے مریم کے پاس کچھ ہے کرنے کو وہ عمران خان پر بغاوت کا مختمہ بنا رہی ہے نئی چیزیں ہی آپ کے چینل پر آگے کرتے ہیں یہ جودری صاحب اور یہ دانش سمینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ پہلی پاکستان کی خاتون وزیراعالہ ہومن ایمپورنمنٹ بڑے گی اس وجہ سے جے کہہ مبارک مریم نواز صاحبہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے پاس میں یہ ضرور کہیں گے کہ مگر کام تو ان کو پیپرو میں کر رہی ہیں یا حقیقت میں کر رہی ہیں میڈیا میں تو بہت سارے کام ان کے نظر آ رہے ہیں جو وہ کر رہی ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ کسی پیپرو میں کام ہو رہے ہیں یا حقیقت میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ جب عمران غن کی سارے تین سار کی حکومت تھی تب بھی سیم یہی چیزیں آ رہی تھیں تو ہم عوام بہت پریشان تھی ابھی بھی وہی حال ہے مریم نواز صاحبہ کے کام تو سامنے آ رہے ہیں مگر عوام کی چیخیں لکھی نہیں ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آنا حقیقت کیا ہے تو اس حقیقت کو اسے پردہ ہٹانا ہے لوگوں کو حقیقت دکھانی ہوگی پی ٹی آئی کے مردوں کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مریم نواز بری زیلال ہے انہیں تکلیف یہ ہے کہ ایک عورت وزیراعلا کیوں ہے پاہ شکر کی پاہ شکر کی مریم کام تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہو رہے ہیں یا نہیں نہیں میڈیا پر نظر آ رہے ہیں مگر سمجھ جاری عوام کیوں پریشان ہے اگر اتنے اچھے کام کریں اس طرح مریم میڈیا پر آگے لگتی ہے کوئی پنچیس چھپیس سال کی لڑکی یہ دسکرمینیشن یہ سمینہ آپ کو خود دینے ریپ لائے کرنا ہے یہ عورتوں کے میک اپ کے بارے میں باگ ہیں دسکرمینیٹ کر رہے ہیں یہ انتہائی دسکرمینیٹ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ چھپ رہے ہیں میں بات کروں گی چاہے مریم نواز صاحبہ دیکھیں ایک بات سنیں بلکل آپ نے صحیح کہ چواتی صاحب چاہے وہ میک اپ کریں چاہے وہ سونہ سال کی لگے یا وہ بیس سال کی لگے یا پچہ سال کی لگے ہمیں ان کی کارکردگی پہ لینا ہے اب یہ آپ دیکھنا لے کہ بھائی 20 سال کی لگتی ہے آپ پی ٹی ایل والوں کے جلدے کی حد دیکھیں یہ چھولے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ جب کال کرتے ہیں یہ چھولوں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کام کی پوچھی ہے کام کیا ہو رہا ہے آپ نے ایک صاحب کو کال پہ لیا آپ نے کہا کہ یہ کلگری سے بات کریں مجھے تو لگ رہا تھا وہ نائجیریا سے بات کریں اتنے وہ گرموں کے بات کر رہے تھے یہ جلد ہے ان کے اندر ابھی بھی میرے ساتھ موجود ہیں وہ کلگری والے سال ہاں بلکل مطلب یہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں آپ نے صحیح کہا کہ میں بھی اس بات سے اگری نہیں کروں گی سادیس بھائی کی بات سے میں ڈس اگری کروں گی اس لیکن یہ ان کا پرسنل ہے کہ وہ کس طرح کی اچھی نظر آ رہی ہیں ان کی کارکردگی میں بات کر سکتے ہیں چودیس صاحب ایک منہ لے مجھے بھی بولنے دیں پریس اللہ چودیس صاحب ایک منہ لے وہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں ان کی بات سکتے ہیں چودیس صاحب ایک منٹ کے لیے میں ساجد بھائی کو صرف یہ بتانا چاہer ہوں کہ ساجد بھائی یہ آپ کا جواب بالکل رائٹ نہیں تھا کہ آپ آئیں کہ وہ اتنا میک اپ کر کے تو بیستار بھی لگئے ہیں یہ بات نہیں سمجھ پاری سمینہ میں کہہ رہا ہوں جتنا میک اپ آٹی فیچل میک اپ ہے اس طرح یہ آٹی فیچل کام ہے